بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا سال دوہزار بائیس کیونکہ اب ختم ہوا اس میں پاکستان میں دہشتگردی پہلے کے نسبت زیادہ ہوئی اور دسمبر کا مہینہ خاص طور پر کافی سخت گزرا جہاں جس میں کے خاصی زیادہ کیابلٹیز وغیرہ ہوئی اس ایک سال میں تقریباً تین سو چھتر دہشتگردی کے باقیات ہوئے اور اس میں زیادہ تر جو کیلٹی سی وہ خیبر پختونخواہ میں ہوئی اور کچھ بلوچستان میں بھی ہوئی زیادہ تر یہ جو اٹیکس تھے یہ جو بینڈ آوٹ فٹس ہیں انہوں نے قبول کیے انہوں نے اس کو تسلیم کیا اس میں تحریک طالبان ہے پھر یہ جو دائش کا خوراسان چپٹر وہ اور پھر بلوچستان لیبریشن آمی ان کے انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی اور یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس تھے پرمیریلی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی خاص گروپ کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے سیبلینز کو بھی کیا پولس بھی تھی سیکیورٹی پرسنل وغیرہ وہ بھی ہوئے اور اس میں بعض اوقات امبوش کیا گیا بعض اوقات کوئی آئی ڈی وغیرہ ایکسپلوڈ کی گئی اور کبھی کبار کوئی ڈائریکٹ فائرنگ وغیرہ کا بھی واقعہ ہوا یہ سارے واقعات زیادہ تر پاک افغان بارڈر ایریا یعنی جو پاکستانی عراق کے بارڈر کے قریب ہیں ان میں یہ واقعات زیادہ تر ہوئے سیبلینز جو ہیں وہ اس میں کافی زیادہ ان کی کیونکہ کہیں اگر ایکسپلوڈ کر دیا جاتا ہے کوئی گرنیٹ پھینک دیا یا آئی ڈی پھٹ گئی تو اس میں پھر کیایوٹی سیبلینز وغیرہ کی ہو جاتی ہیں جو آتفاس جا رہے ہوتے ہیں لوگ یا کھڑے بعض اس میں فارنرز بھی اکا دکا کوئی مارے گئے نومبر اٹھائیس کے بعد جب جو جو فائر بندی کا معاہدہ کیا ہوا تھا ٹی ٹی پی نے وہ ختم کرنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ کافی زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہونے شروع ہوئے خاص طور پہ کیپی کیمی اور بلوچستان نے صرف دسمبر کے مہینے میں تقریباً چوبیس واقعات ہوئے جتنی بھی کیویٹیز ہوئیں اگر اس کو ہم پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو کیپی کے میں تقریباً چونسٹھ فیصد کیویٹیز ہوئیں اور کوئی چوبیس فیصد بلوچستان میں ہوئے باقی دائیں بائیں مختلف علاقوں میں اور یہ جو تہشت گردی کے واقعات تھے زیادہ تر ان کا اوریجن افغانستان میں تھا اور ٹی ٹی پی کے جو مین ایلیمنٹس افغانستان میں ہیں وہ انرشپی لیتے ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں اور انہی کی ڈائریکشن پہ یہ کام ہوتا ہے جو پچھلے چند مہینوں میں ہمارے ملک کی لانڈ آرڈر کی جو سیچویشن ہے وہ خراب ہوئی اور اس میں جو ٹی ٹی پی اسلامی سٹیٹ یعنی یہ خراسان چپٹر والے گل بہادر گرپ انہوں نے اٹیک کیے اور کافی سارا نقصان نے پہنچایا لیکن ان کا اپنا بھی بہت نقصان ہوا بلوچستان میں زیادہ تر یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا نیکسس تھا جو کہ آپریٹ کرتا رہا اب اس میں آپ کو ابھی پسلے دن میں یاد ہوگا کہ برنو میں جو واقعہ ہوا جو کاؤنٹر ٹیرزم ٹیپارٹمنٹ کا انٹیروگیشن بارا سینٹر تھا اس میں یہ ان کی انٹیروگیشن بغیرہ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر کے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے تو وہاں انہوں نے کافی وہاں پہ لوگوں کو یہ اقبال بنایا اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے پھر سیکوریٹی فورسز کو آپریشن کرنا بڑا اور وہاں پہ کافی سارے پچیس شبیس مارے گئے دہشتگرد اور ملخیل سات یا آٹھ نے ہتھیار پھینکے پھر اسی طرح اسلام آباد کے قریب ایک دہشتگردی کا واقعہ ہو جہاں یہ خود کچھ دھماکہ ہوا ان چیزوں کی وجہ سے خاصی پریشانی خاصا ایک طرح ایک طرح سے چکننے ہو گئے لوگ اور آپ نے دیکھا کہ پھر نیشنل سیکوریٹی کمیٹی وغیرہ کے میٹنگ ہوئی جس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو ہم ختم کریں یا ان کے خلاف آپریشن کریں اب چیز یہ ہے کہ ایک تو افغانستان خود بھی اس وقت دہشتگردی کا شکار ہے وہاں پہ آج بھی قابل میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کافی سارے لوگ مارے گئے ہیں سرکاری عمارت پہ ہوا ہے اور اس کے باوجود کہ وہ خود بھی دہشتگردی کا شکار ہیں وہ دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے تاون اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کہ ان سے توقع تھی یا جس طرح انہیں کہا تھا کہ ان کے سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ان کے اپنے وجوہات ہیں وہ شاید ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی سخت قدم اٹھایا ٹی ٹی پی کے خلاف تو یہ نہ ہو کہ ٹی ٹی پی دائش سے مل جائے یا کوئی انہی کے خلاف ایکشن شروع کر دے کاروائیاں شروع کر دے لیکن بھر صورت یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں یا ان کو کہیں کہ جی آپ اپنے ملک واپس جائیں یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ دین کا استعمال یہ بار بار کہتے ہیں کہ شریعت شریعت جبکہ جو شریعت جس کی وہ بات کرتے ہیں یا جس طرح کہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا سلسلہ اس کا کسی بھی مصطنت کتاب یا کہیں بھی کوئی ایسا اس کا ثبوت نہیں ملتا جس سے انسان یہ کہ سکے کہ یہ واقعی شریعت چاہتے ہیں انہوں نے ایک فساد ایک ایسا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے جس سے کہ ان کا کاروبار چلتا رہے اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تیرزم جو ہے بنیادی طور پر کاروبار ایک بزنس ہے ان چند لوگوں کا جو اوپر لیڈر بن کے ان کے گروپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور باہر کی قوتیں ان کو پیسہ مہیا کرتی ہیں پیسہ ملتا ہے تو وہ آگے اپنا گروپ آلتے ہیں جتنے بھی انہوں نے ازار پندرہ سو رکھے ہوئے ہیں دہشت کرد ان کو پیسہ دیتے ہیں وہ آگے کام کرتے ہیں اور نشا وغیرہ یہ چیزیں چلتی ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ بھی جب بنیو کا واقعہ بھی ہوا تو اس وقت دن جو ان کی ویڈیوز تھیں جو اندر سے وہ ریڈیوز بنا کے دے رہے تھے دہشت کرد وہ ریڈیوز ہو رہے تھی ایک جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی انگلنڈ سے ایک دو اپلوڈ ہوئی انڈیا سے سو کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو یہ مانٹر کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کام چلاتی ہیں کیونکہ انہیں پیسہ دیا ہوتا ہے اور جب وہ پیسہ دیتے ہیں تو ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو پرفارمنس دکھائی جائے سو یہ تو ان کا اپنی ورکنگ اور یہ کسہ ہو گیا لیکن ہر دفعہ ان کو کامیابی نہیں ہوتی بنو کے باقی کے بارے میں وہ بڑا واہ بیلا مچا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی وہ تو ان سے مانگ رہے تھے رستہ کے ہمیں جانے دیں جبکہ انہوں نے یہ ارغمال رکھے ہوئے تھے لوگ وہاں پہ بے گنا تو یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن رائٹس واش کے لوگوں کو ان کو اڈریس کرنے ہیں دوسرے ملکوں کے ذریعے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اب آپ سوچئے کہ دین جس کی وہ بات کرتے ہیں اس میں کہیں اسی بے گناہ کو مارنا قتل کرنا کہیں ہے اس کا کوئی جائز ہے وہ جبکہ یہ دھماکے کرتے ہیں اس میں بچے عورتیں اور بہت سارے بیچارے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں پھر اپنے آقاوں کو جن سے انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارا جھوٹ بھی بولتے ہیں ایک طرف ہیومن رائٹس کا مسئلہ بناتے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ اپنی کارگزاری کے دعوے کرتے ہیں مثلا اگر یہ کہیں کہ جی ہم نے ساٹھ حملے کیے ہیں تو جو ساٹھ حملے ہیں وہ ان میں سے جو واقعی جن میں نقصان ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ شاید دو یا تین ہوں لیکن یہ اس کو بھی حملہ سمجھتے ہیں جو بورڈر پار وہاں سے افغانستان سائٹ سے اگر یہ دو چار گولیاں فائر کر دیں تو اس کو وہ حملہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم حملہ کرائے ہیں ان کے جو کارندے ہیں وہ اب اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے اور باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا کے تو وہ ریپورٹنگ کرتے ہیں بعض اوقات پرانی ویڈیوز چلا کے تو وہ واقعات دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا ابھی اس سٹیج کے اوپر اور ہمیں یہ بھی اطلاعات ہے آبادیاں جو ہماری جہاں پہ یہ بنو کا جو علاقہ ہے ٹانک کا علاقہ یہ جہاں دہشتگردی ہوئی زیادہ ہے یا اس طرف ہمارے سعود ویڈستان وغیرہ میں ناؤس ویڈستان میں وہاں آبادیاں سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ دہشتگرد لوگوں سے کپڑے مانگ رہے ہیں سردیاں آگئی کپڑے جوتے مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس چیزیں ہیں نہیں اور جو لوگ ہیں وہ چونکہ دہشتگردی کی حمایت نہیں کرتے وہ دینا نہیں چاہتے اسی طرح جو دہشتگرد بعض جگہوں پہ جس طرح کوئی سیکیورٹی ریلیٹیڈ ایشو آیا جیسے ہم یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوا تو ان کو جب ہم مار دیتے ہیں جب ان کے خلاف مقابلہ ہوتا ہے اور یہ مقابلے میں مارے جاتے ہیں اپنے ہائیڈ آؤٹ میں جہاں یہ چھپے ہوتے ہیں تو ان کی لاشیں جو ہیں وہ لینے کے لیے کوئی نہیں آتا کوئی بھی ان کا جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ لاشیں کلے میں نہیں کرتے ان کی لاش لیتے نہیں نتیجہ یہ کہ یہ اسی طرح اپنا کام کرتے ہیں پھر یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہوا تو جو اشرف غنی کی فوج تھی وہاں پہ وہ تو تتر بتر ہو گئی اب آج کل فوج جو ہے وہ وہاں پہ وہ طالبان ہیں جو کہ ان کے افغان طالبان جو ریگولر فورس نہیں ہے وہ اب وردیاں وغیرہ پہن کے تو وہ بارڈر ڈیوٹیز وغیرہ دیتے ہیں جو اشرف غنی کی فوج تھی ان کے پاس بڑا موڈرن اسلحہ تھا امریکن اسلحہ تھا انہوں نے مارکٹ میں بیچنا شروع کیا چنانچہ جب ان کو طالبان کو یا بی ادے کو ان کو پیسے ملتے ہیں ہوسٹائل ایجنسی سے تو یہ ساتھ اسلحے کے پیسے بھی لیتے ہیں اور ان سے اسلحہ خرید کے تو آج اگر ان کو دیکھا جائے تو ویری ویل ایکوپنٹ ہوتے ہیں یہ ان کے پاس نائٹ وی انڈ ڈیوائسز ہیں ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز اچھے تو دہشتگرد انفیکٹری ہے امریکہ کی اعلی درجے کی جو آرمی کے پاس جو ایکوپنٹ وغیرہ تھا وہ آج ان کے پاس موجود ہے لہٰذا ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اسلحہ لے کے آگے اسلحہ بیشنے ہیں جن میں کہ یہ پیسے کما کے تو درمیان میں سے نکل جاتے ہیں اس طرح کے واقعات ان کے بے شمار ہیں اب اس وقت ٹی ٹی پی جو ہے اس نے جو یہ ایک وقت پہ یہ واقعات کیے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک خوف راست وغیرہ پھیلائی جائے اور اپنے آقاؤں کو بتایا جائے کہ ہم نے کتنے حملے کیے تاکہ مزید پیسہ وہاں سے ملتا رہے سو یہ بنیادی گیم ہے لیکن میں بات کر رہا تھا اپنے دو ہزار بائیس کی اس میں دیفنیٹلی جیسے میں نے کہا کہ کافی اس میں دہشتگردی رہی اور خاص طور پہ سال کے آخری مہینوں میں آخری ہفتوں میں یوں لگتا تھا کہ دہشتگردی کی لہر ایک بڑے پیمانے پہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے غالباً حکومت اس کے خلاف کوئی بڑی کاربائی کرنا چاہتی ہے بار صورت یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک وقت پہ دہشتگردی کے اوپر مکمل طور پہ قابو پا چکے تھے اور اس نے پھر دوبارہ سر اٹھایا اس میں کئی وجوہات جو باہر سے پیسہ ملتا ہے وہ بھی وغیرہ اور پھر اپنے ہمسائے ممالک سے اس کا تعور نہ ملنا جیسے افغانستان ہے تو تعور نہ ملنے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے جہاں میں نے آگے بھی کہا اپنے وی لاؤگز میں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریجنل کنٹری سارے جن کو خطرہ ہے سنٹریلیشن سٹیٹس ہو ایران ہو پاکستان ہو چائنہ ہو ہمیں مل کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی تاکہ ان کے اوپر پریشر ہو اس بات کا کہ ان کی سرزمین کسی ہمسائے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی